نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اے کاش مگر کاش کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ حالات پر لکھوں کچھ بھی کر لوں حکمرانوں پر اثر نہیں ہوگا شاید وہ وقت آ گیا ہے جس سے متعلق نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا دولت ان کی عزت ہوگی عورت ان کا قبلہ ہوگی روپیہ ان کا دین ہوگا وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا اس حدیث مبارکہ کا ہر ہر لفظ اہم مگر دولت کے حوالے سے دو جملے ہمارے آج کے معاشرے کے اکاس ہیں واقعہ تن لوگوں نے دولت کو عزت اور روپیہ پیسے کو دین سمجھ رکھا ہے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں معاشرے کا ہر طاقتور دولت کے حصول کے لیے اندھا ہو گیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے عہدے دار بھی شامل ہیں کب گے دولت کے حصول میں اندھے تھے ان کے لیے یہ مقام عبرت نہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں کے نصابوں میں انہیں کرپٹ سیاستدانوں کے طور پر پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے یہ بات بھی حرف ندامت نہیں کہ عالمی میڈیا ان کی کرپشن کی داستانیں بیان کر چکا ہے جب عہدے دار ایسے افراد سے مل جائیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے پھر تو یہی بات صادق آتی ہے کہ لوگوں نے دولت کو عزت سمجھ رکھا ہے پاکستان کے کتنے سیول سرونٹس ایسے ہیں جن کی نوکریاں پاکستان میں ہیں اور انہوں نے کینیڈا جیسی زمینی جنت کی شہریت بھی لے رکھی ہے ان کی تنخواہیں تو اتنی نہیں کہ وہ کینیڈا جیسے ملک میں گھر لے لیتے مگر حیرت ہے دولت کی اندھی دیوی پر اس نے ان کے خاندانوں کو کینیڈا کی شہریت بھی دلوا دی کینیڈا میں گھر بھی بنوا دیے اور وہاں کاروبار بھی کھلوا دیے یہی حال ہماری ملٹری بیوروکریسی کا ہے جرنیلوں کی اکثریت ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے حسین ملک میں رہنا پسند نہیں کرتی بلکہ ان میں سے کچھ دوسرے ملکوں کے فٹبات پر بیٹھ کر بیزت ہونا پسند کر لیتے ہیں پوجی افسران کے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر سیٹل ہونے پر پابندی ہونی چاہیے کہ ان کے سینوں میں ملک کے اہم راز ہوتے ہیں جسے باہر جانے کا شوق ہو وہ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی تمام سہولتوں پلوٹس، زمینیں، پینشن اور قومی اعزازات واپس کرے اور پھر جائے اسی طرح ہماری عدلیہ میں شامل ہونے والے لوگ بھی دولت کی ریل پیل کا شکار ہیں کوئی چیک تو کرے صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تر صرف تین گھنٹوں میں لاہور ہائی کورٹ کے آس پاس روزانہ دو عرب کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے باقی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے انصاف قائم کرنا بہت عالی عمل ہے مگر جب یہاں بھی دین روپیہ پیسہ بن جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارے باقی محکمیں جن میں پولس، بجلی، آپاشی، زرات، گیس، ٹیکس اور دیگر شامل ہیں وہاں بھی دولت کا کمال دکھ رہا ہے پورے ملک کا کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں کرپشن نہ ہو سپورٹس اسوسییشنز کے عہدے دار اتنی دولت ہڑپ کرتے ہیں کہ کھلاڑیوں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں حالت یہ ہے کہ قومی ہاکی ٹیم کی خواتین کھلاڑی لاہور میں ایک دسترخوان پر روزہ کھولتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا فرمان ہے جس معاشرے میں کوئی بھوکا سو جائے تو سمجھ لو اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا گیا اب آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اس میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں اور کتنوں کی روٹیاں کوئی اور ہڑپ کر جاتا ہے کاش یہاں زکاة کا نظام ہی درست ہوتا افسوس اس میں بھی کرپشن ہے کاش یہاں یتیم خانے درست ہوتے مگر کاش ایسا نہیں میرا پیارا وطن جس خطے میں ہے اسے دنیا سونے کی چڑیا کہا کرتی تھی یہاں کی کفاس کو دیکھ کر گورے پاگل ہو گئے کہ ہم نے ایسے پودے دیکھے ہیں جن پر چاندی اکتی ہے بہت سے فاتحین اس خطے سے لوٹ مار کرتے رہے اس بات سے لگائیں کہ مغلیہ دور میں اس کا جی ڈی پی چوبیس فیصد تھا اس وقت برطانیہ کا جی ڈی پی چھے فیصد تھا مگر جب انگریز یہاں سے گیا تو برطانیہ چوبیس فیصد پر چلا گیا اور ہم چھے فیصد پر آ گئے آج ڈالر ہمارے سامنے پہاڑ بنا ہوا ہے انیس سو تئیس میں تیرہ ڈالرز کا ایک انڈین روپیہ تھا انیس سو اکاون میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر صرف تین روپے کا تھا اور انیس سو بہتر میں جب ہمارا آدھا ملک ہم سے الگ ہو چکا تھا ڈالر صرف پانچ روپے کا تھا مگر اس کے بعد رہبر رہزن بن گئے لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات سے محبت شروع کر دی ذاتی مفادات کے چکر میں دولت کو اپنی باندی بنانا شروع کیا لوگوں کی جائدادیں بن گئیں اور ملک محروم ہوتا چلا گیا اب ملکی ادارے بک رہے ہیں کاش یہ نہ بکتے اے کاش مگر کاش یہ ہے کہ بیچنے والوں میں سب شامل ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں صرف اقبال کا شیر پیش کر سکتا ہوں کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی